بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ٹینٹھ کی تھرڈ ایچوڈی کلاس کا آج دے ٹو سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کا انگلیش کا پیڈیڈ ہے اب اپنی انگلیش کی بکس نکال لیجئے جی سٹوڈنٹس ہم یہ پویم پڑھ رہے ہیں unit 3 try again آج اس کا ہم سٹنزر نمبر ٹو پڑھیں گے انشاءاللہ جی سٹوڈنٹس once or twice though you should fail if you would at last prevail try again if we strive tis no disgrace though we did not win the race what should you do in that case try again once or twice though you should fail if you would at last prevail try again if we strive tis no disgrace though we did not win the race what should you do in that case try again try again اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں شائر مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں try hard یعنی کوشش کرتے رہے ہیں strive کا مطلب وہ ہے try hard تو اس میں کوئی disgrace نہیں ہے یعنی کوئی بیزتی یا شرمندگی کی بات نہیں ہے though we did not win the race اگر ہم دور اگر ہم دور نہیں بھی جیتے what should you do in that case تو پھر تمہیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے try again دوبارہ کوشش کرنی چاہیے مطلب یہ ہے پوئٹ کا کہ کسی بھی صورت میں حمد اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ایک دو بار کامیاب نہیں ہوئے آپ تین بار نہیں ہوئے چار بار نہیں ہوئے تو آپ پانچویں بار کوشش کریں اپنے آپ کو اس صورت میں لگائے رکھیں کہ آپ اس چیز کو اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں آخر کار اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا اور آپ بڑی ہی بہادری کے ساتھ اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی بیزتی ہے شرم کی بات نہیں ہے آخر کار ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ آپ بار بار کوشش کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ آپ کا سٹنزہ نمبر ٹو ہو گیا اس کی حملے ریڈنگ کی ہے اب ہم اس کی آپ کو کمپریہنشن کرواتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ دیکھئے سٹنزہ ٹو آپ کے نوٹس میں once or twice though you should fail if you would at last prevail try again if we strive this not disgrace though we did not win the race what should you do in that case try again جی سٹوڈنٹس first question ہے how is failure not a disgrace answer ہے wise men learn from their failure try again get success and become respectable دوبارہ دیکھ لیجئے wise men learn from their failure try again get success and become respectable in this respect failure is not a disgrace یہاں پر یہاں پر کوئیٹ نے جو یہ آپ کو بتایا تھا اسی کے مطابق یہاں پر اس question کا answer بنا ہے کہ جو اکل مند آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامی سے جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں اس کے بعد وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور عزتدار بن جاتے ہیں in this respect failure is not a disgrace اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو failure یا ناکامی ہے وہ بالکل بھی بیزتی کا باعث نہیں بنتی اگلا question ہے how many times should we try and why answer ہے we should keep trying till we achieve our goal if we do not win the race what should we do in case if we do not win the race آج کے دن میں آپ نے اپنی سٹینزہ نمبر ٹو کی ریڈنگ کی اور اسی سٹینزہ کی ہم نے آپ کو comprehension کروائی ہے یہ تین questions ہیں جن کے answers آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے جی سٹینز آج کے دن میں آپ کو میں آپ کا ایک لیٹر بھی پڑھا رہی ہوں اور یہ آپ کے نوٹ میں جو میرے پاس نوٹ ہیں اس میں تو یہ پیج نمبر 39 پر ہے آپ بھی دیکھ رہی جی یہ آپ کی فارمل لیٹر پڑھتے تھے اپنے پیرنٹس کو لیٹر لکھ رہے ہیں فرنڈ کو لکھ لڈی اے کیا ہے جیسے اسلامباد میں دی اے ہے اسی طرح یہ لہور دی ایتھاریٹی ہے لڈی اے اس کا طریقہ ہوئی ہوگا جیسے ہم پہلے اگزیمنیشن ہال لکھتے تھے اسی طرح دا چیئرمن دا کا تی کپٹل ہے اور چیئرمن کا سی اور پھر کومہ دا چیئرمن لڈ دا لڈی اے یہ کپٹل میں لکھیں گے لڈی اے اور اس کے بعد کومہ اور لاہور کیونکہ یہ لڈی اے کو لکھ رہے ہیں تو پھر لاہور ہی جا رہا ہے اس لیے آپ لاہور لکھیں گے اور لاہور کپٹل فل سٹوپ اب اس میں جو فارمل لیٹرز ہوتے ہیں سبجیکٹ بھی لازمی لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس موضوع پر یہ خط لکھ رہے ہیں سبجیکٹ ہے روڈ ریپیر دیئر سر کومہ یہاں پر ان نہیں لکھا آپ خود ایڈ کر لیجے it is in your kind information that the condition of roads in our locality is the worst everyone is facing the difficulty on the road due to the heavy rainfall the roads are full of potholes and car wheels often stuck into them as officials of your department have visited the area and you are well aware of the bad situation you must have taken some measures up till now anyhow you must send a repair team to this area as soon as possible expecting an early action yours sincerely comma x y z اور آپ کو پتا ہے کہ sincerely میں آپ کوئی بھی اس طرح apostrophe نہیں ڈالیں گے اور یہ yours میں بھی apostrophe نہیں ہوتی بچے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے اور students یہ letter آپ آج ہی کے دل میں اپنی need note books پر note کیجئے گا اور اس کو آپ زبانی یاد کریں اس میں روڈ repair کرنے کے مطلق request کی گئی ہے اور complaint بھی ہے کہ آپ کے officials آکر دیکھ کر بھی گئے ہیں department کے لوگ لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ یہاں کی سڑکے خراب ہیں اور بارش کی وجہ سے بہت مشکلات جی سٹوڈنٹ ہمارے آج کے فریزن وربز ہیں ٹوانٹی سکھ سے لے کر تھرڈی تک پہلا ہے depend on انحصار کرنا don't depend on others اگلا ہے deliver to حوالے کرنا he delivered the mail to cda died off بیماری سے مرنا he died off cancer die for کسی کے لیے مرنا soldiers die for for the mother land اور last ہے dream of خواب دیکھنا i dream of a peaceful hour تو آپ کے یہ آج پانچ فریزن وربز ہیں جو آپ نے آج کے دن میں یاد کرنے ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج آپ کا ڈے سیون ہے اور اردو کا ڈے ٹو کا کام ہم آج کریں گے جس ٹو ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے پیج نوبر 33 پہ میں تو آگے بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کام پرے تھے در سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لائیا ہے تو دیکھئے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی بادشاہ میری گبرہات دیکھ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بی آؤ مزاج تو اچھے ہیں میں نے سنا ہے راستے میں بہت ڈری میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں حضور ڈرنا کیسا وہ تو اللہ نے مدد کی نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری صرف قد کھڑے ہو گئے مولا تلی کرم اللہ وجو کو کہتے ہیں تو پھر وہ سارے درباری کھڑے ہو گئے میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ مسلمان ہیں اور آپ کسی بات کا ڈر نہیں بادشاہ بیگم ہم کو گنگار نہ کرو ایک کرسی کی طرف شرح کر بولی بیٹھ جو ہاں تم ڈری کیوں تھی میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی ایک اکیلی دوسرے سنسان جنگل پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے عسان جاتے رہے یہ سنکش حضادی خوب ہنسی اور بولی بکر گدہ موہ بادشاہ بیکم سمجھ گئی کہ سیدادی کی باتوں سے سیدادی بی کی دل میں ہماری صورتوں کے طرف سے کچھ شبا ہوا ہے وہ مسکراب کر بولی سیدادی بی ڈروں نہیں یہ ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسے تم خانوں کے خان اترنے لگے اس کو خوان نہیں پڑنا خان خوان نہیں پڑنا خاصا چنا گیا خانا کیا تھا اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا ایک ایک بالش کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے خوشبو کی لپیٹے آ رہی تھی مگر میں کھاتی گیا نہ کسی قسم کی روٹی تھی نہ سالن نہ پلاو تھا نہ زردہ حقا بقا ایک ایک کا مو دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بی دیکھتی کیا ہو کھاتی کیوں نہیں یہ پرستان کا کھانا ہے تم مہمان ہو ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور میں جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ اللہ مارے سچ مجھ کے دکھائی نہیں دیتے چھزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمایشی کہکہ لگایا اور کہنے لگی سیدانی بی جزا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بولا ہوتا ہے تو میں ویسا ہی پایا تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل تو توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا خیال دل میں کرو گی وہی مسا آئے گا بے کم یقین تو مانو ایک زرد زرد جو پھل توڑ کر میں نے موں میں رکھا کیا کہوں دلی میں بھی ایسے زائقہ کا بونٹ پلاو کھایا نہ ہوگا یعنی بونٹ پلاو پکا کے چھوڑ گئی تھی تو اس کو وہی زائقہ آیا میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاو جو گھر میں چھوڑائی تھی وہی پہلے یاد آیا بڑی لڑکی کلے میں تو بوجھایا کرتی تھی کیا وہاں میں بھی ایسے مزے کا پلاو نہیں کھایا سہدانی حسینی پادشاہ کے خاص رکبدار کے ہاتھ بڑے بڑے تاریفی کھانے بیسیوں مرتبہ کھائیں ہوں گے مگر بیوی وہ بو باس اور وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا ہاں تو بہن پھر کیا تھا جو جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تری شان وہی مزہ آتا گیا اچمبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراں نکل آتا پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھی ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی پیاس ماروں ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یکوتہ گلاس خود آ کر میرے موہ سے رک گیا یکوتہ گلاس اور ایسا حباب کے پانی باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا ایسا میتھا ایسا موطر ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا نجانے کیا چیز تھی سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں لیکن کھانا کھا کر دو وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے اب جو پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو موں میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اتردان میں رکھیوی گلوری کلے میں آگئی کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو اکلہ بھائی جیسا پان کھاتی تھی لال کلے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا مگر میں کہتی ہوں اگر وہ پرستان کے پتے کو صرف ایک دفعہ سونگ لیتی تو ساری عمر سر دھونتی جاتی سر دھوننا بھی ایک معاورہ ہے نا مشک و عمبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے پہ حقیقت ہے جب سانس لیتی تھی تو نئی سے نئی خوشبو کے لئے پیٹے آتی تھی اب بہن بادشاہ بیکم نے جس کا نام ضمورت پری تھا تو شاہ خانے والوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ کشتیوں پر کشتیاں تھان پر تھان چلے آنے لگے کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو اکل جاتی رہی بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں نور بھائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جوارات ٹکے ہوئے تھے لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت کجا دنیا کے کپڑے کجا پرستان کے آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آبِ روان موتیوں سے لیس سی ہوئی گلشن ایسا ہی کمخواب اور ضربفت کے دید نہ شنید دید نہ شنید یعنی دیکھا نہ سنا گھوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے یہ بھی محاورات بہت زیادہ محاورات کا استعمال ہوا رنگ رنگ کے جوہارات کی لڑیاں تھیں جب سمان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی لو بھی سیدانی اب تم اپنا ہنر دکھاؤ تمہاری بہت تعریف سنی ہے ہم تو جب جانے پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاری کاری دکھاؤں کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لئے نہیں ہو مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے وہی آبرو رکھنے والا ہے صبح ہونے دیجئے جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں ہم وہ ہس کر بولی سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نارات ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے تم جب چاہو کام شروع کر دو میں نے تاجب سے عرض کیا تو یہاں کیا یہاں لوگ سوتے نہیں کہنے لگی یہاں سونے کا کیا کام نیند پرستان میں نہیں آتی ہمارا مشکرہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گے سبحان اللہ ایسی اسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان جی بہن میں نے دیکھا ہے کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں نہ پیٹ میں گرانی نہ سربھاری نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے کتر بیونت کا سمان تو موجود ہی تھا اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا اتن میں ایک طرف بیٹی ہوئے اپنے کامیں مصروف تھی ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے ایک سے ایک طرح دار اور ایک سے ایک شوخ اپنے فن میں استاد نہ کانون نے کبھی ایسا گانہ سنا تھا نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتنیاں آور رہی تھیں کیا پوچھتی ہو بیگم خدا کی قدرت کا تماشا لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہیں جلدی جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام کیا دیا اور پہلے ہی جڑے میں واہ واہ ہو گئی شہزادی کا چیرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا اب کیا تھا میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ جانا جو ہے اس کا مطلب بتا ہے تیز تیز ہاتھ پاؤں چلنا ٹھیک ہے دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا آقانی بہت لمبی ہے کہوں کہاں تک کہوں جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہوئی جاتا ہے یعنی کام شروع کرے تو ہوئی جاتا ہے ہم ابھی آپ کو محنت کی بات بتا رہے تو یہ وہی چیز ہے کہ آدمی سوچ لے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے کتنا ہی نممکن کیوں نہ ہو آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے وہاں دنوں کا حسابی نہ تھا ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے مجھ کو سوی چلاتے دیکھا کرتی تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے مجھے بھی اس کی بولی بالی شکل پر پیار آتا تھا مگر دل کو کیا کرتی یہ گوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا گھر کی یاد چین نہ رینے دیتی تھی ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بولتا تھا کھنڈلا مت ہو چس کے اوپر بیٹ سویا کرتی تھی آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرگروہ کیا ہے مولا نے میری آبرو رکھ لی ہے سرکار کی شدادی کی شادی اور شدادی کو جوڑے پہننے مبارک ہوں اب رونڈی کو رخصد کیجئے بادشاہ پیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شدادی کی شادی دیکھ کر جاؤ سچ دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر خاک کر دیں میں بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی چل اپنے گھر چل اور ہاتھ جڑ کر ارز کیا شدادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو مجھے تو جانے دیجئے یہ سنکا شدادی کی آنکھوں میں آسو بھا رہے وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو ہمارا دل کرتا ہے نہ جاؤ یہی رہو میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمال کر بولی سیدانی تم پر واری اور بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو تم بلاو کی تو سو دفع ہوں گی ایکہ ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی مٹی میں خوش رہتی ہے شدادی تو کچھ خفا اور کچھ رنکتی سی ہو کر اٹھ گئی باچہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تماری مرضی جاؤ خدا حافظ اور اسی کلموے بکرگدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے خبرداج جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی اور دیکھو جو انام اور اکرام سیدانی بی کو باچہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ دینا دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی بھی سب سے رخصت ہوئی وہی پریزار جو مجھے پالکی پالکی میں بیٹھ کا میں نے ادھر ادھر دیکھا جو پرستان کے باچہ نے انام اکرام دیا ہے کہاں ہے اندھیلے میں کیا نظر آتا ہاتھوں سے ٹٹرولنا شروع کیا تھے ایک ہونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے جل گئی کہ موہ جنات تھے یہاں بھی دگا کیا یہ ان کے گھر کا انام اکرام ہے خیر جان بچی لاکوں پائے خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انام پایا اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر پتھر پردے کے جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیئے قائدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کر جاتا ہے آنکھ بند کرتے گھر میں گھر آ گیا ڈیوڑی پالکی رکھی گئی چراغ جل رہا تھا پردہ جو الٹا اور چراغ کی جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی تو گھرا کر پھینک دیتی لیکن بہن تقدیر کی خوٹ کہاں جاتی ہے نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے لال ہیرے زمرت کیوں ملتے ایک ایک پہن من من کا بھاری ہو گیا صرف چار نگینے رہ گئے تھے وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلوپ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دمپر لگا ہوا تھا بڑی بھی پکانے واری مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا کہ بیگم کے راستے میں سے الٹے پاؤں آگئی خیر تو ہے میں نے دل میں کہا لیجئے یک نہ شد دو شد پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا اور بڑی سے بھی اسے بولی ہاں بھوک لگی ہے اور کچھ جی بھی ٹھیک نہیں تھا راستے ہی سے آگئی اب انشاءاللہ کل جاؤں گی تو یہ جناب دیلی کی چند عجیب ہستیاں جو آپ نے ان کی کتاب دیکھی ہے وہاں سے لیا گئے تھے یہ داستان سچ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک داستان ہے پرستان کی پریوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ملک ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پریوں اور جنات کا تو مجھے نہیں پتا جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق پیدا ضرور کی ہے اور شیطان بھی جنات میں سے تھا اور آج بھی ہے تو اٹمینز کے جنات تو موجود ہیں لیکن اس طرح کوئی سپیشل ملک ان کا موجود ہے یا کچھ اس طرح کے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ کہانی جو ہے یہ صرف ایک داستان ہے اور من گھڑت لکھی گئی ہے اور اس لیے اس کے اوپر سچ سمجھنے کی بات نہیں ہے بس جلد ایک کہانی کی طور پر اس کو لیں جی سٹوڈنٹس سوال نابر پانچ کریں گے آج ہم سوال کیا ہے کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی ہم نے پڑھی کہ پرستان کے پھلوں میں خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی پھل توڑ کر موں میں رکھا جائے اور جس کھانے کا خیال دل میں لائے جائے ویسا ہی ذائقہ اس پھل کا آتا تھا اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ کوئی خاص ایک پھل توڑا جائے تو فوراں اس کا دوسرا پھل نکل آتا تھا سوال نمبر چھے ہے سیدانی بی کا مختصر خاکہ لکھیں جواب ہے سیدانی بی ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی تو گزر اوقات کے لئے مگلانی کا پیشہ اکتیار کیا بہت ادا ہنر بند تھی جوانی میں اپنے ہنر کی وجہ سے بہت دولت کمائی مگر بڑاپے کے لئے کچھ نہ بچایا بڑاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دی ہے جب گزر بسر کا کوئی سارا نہ رہا تو پروز کے ایک میر صاحب نے یہ صاحب لکھا ہے امیر صاحب کی بیوی نے ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا اب یہ سوال نمبر دس لکھا ہوا ہے سوال نمبر دس نہیں ہو سکتا چھے تو یہ سات ہوگا لیکن بارہ نمبروں کو آپ چھوڑیں دس جملوں میں پرستان کی تصویر کشی کریں یعنی دس جملے لکھنے آپ یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں سیدانی بی کے مطابق پرستان بہت خوبصورت جگہ تھی روشنی ایسی پہلی تھی جیسے دن نکلا ہو لیکن نہ سورج تھا نہ چاند نہ کوئی برکی فانوس نظر آتا تھا بہت زیادہ گہمہ گہمی تھی پھلوں کی جگہ لال چمک رہے تھے پھولوں پر تو یہ علم تھا کہ جیسے ہیرے چمک رہے ہوں کلیاں تھی کہ سرائی درموتی خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا خوزوں کا پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے چاندی کے ورک بکھ رہے ہوں پرستان میں وقت کا احساس ہی نہیں تھا کیونکہ وہاں دن اور راتوں کوئی سور نہیں تھا سارا وقت موسم ایک جیسا رہتا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد محاورات ہیں اور اس کا جملوں میں استعمال ہے آنکھیں کھلنا اپنے سامنے دھیروں خوزانہ دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں بال بیکہ ہونا جس سے رہتا ہے کہ مدد حاصل ہو اس کا بال بیکہ نہیں کوئی اس کا بال بیکہ نہیں کر سکتا کلیجے پر سانپ لوٹنا اس کے بعد تشبیح ہے یہ بھی آپ پڑھ لیجئے کہ مشترک صفات کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانت قرار دینا تشبیح کہلاتی ہے جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کسی ہے یہاں محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی جاتی ہے ارکان تشبیح کون کون سے مشبہ ہے مشبہ بے ہے وجہ شبہ ہے یہ وجہ مشبہ نہیں ہود hands وجہ شبہ ہوتا ہے غرض تشبیح ہے حرف تشبیح ہے یہ پانچ ہیں آپ کی مثالیں مشبہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو کسی دوسری چیزے تشبیح دی جائے یعنی اس کے لب پھول کی طا نازک ہے اس میں لب جو ہے مشبہ ہے اور مشبہ پہ وہ چیز ہے جس چیز سے تشبیح دی جائے یعنی لب کو پھولوں سے تشبیح دی ہے تو پھول جو ہیں اب مشبہ بے ہیں وجہ شبہ کیا ہے کہ جس مشترک صفت کی وجہ سے تشبیح دی جائے یعنی نازک یعنی ملائم اور غرض تشبیح سے مراد وہ سبب ہے جس کے لئے تشبیح کا سارا دیا جاتا ہے یعنی اس کی غرض کیا ہے کہ اس کے پھولوں کی نزاقت کو بیان کرنا ہے حرف تشبیح ہے ایسے الفاظ یا لفظ جو مشبہ بے کے درمیان مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں جیسے کی مانت کی صورت جیسا وغیرہ یہاں تک آپ کا کام ہے جو کہ مکمل ہوا اور یہی آپ کی آج تک کی کام تھا اس کو لکھئے اور اس کو یاد کیجئے سٹوڈنٹس آئی ڈے سیون ہے اور ڈے سیون میں ہم جنرل سائنس کا چپٹر سکس ہی پڑھیں گے اور جو ڈے سکس میں پڑھا تھا اس سے اگرار ٹاپک ہم آج ڈے سیون میں پڑھیں گے سٹوڈنٹس یہاں وہ لکھتا ہے کہ فضاء کے مختلف تحہیں جو ہے وہ کون سی ہیں بیان کریں تو اس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فضاء مختلف تحہوں میں جو ہے وہ منقسم ہے یعنی تقسیم ہے اس میں نمبر ایک ہے ٹروپسفیر یعنی کہ فضاء کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم ٹروپسفیر بولتے ہیں اس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تحہ سطح زمین سے لے کر بارہ کلومیٹر کی بلندی تک ہے اس حصے میں وزن کے لحاظ سے پوری فضاء کا اسی فیصد سمایا ہوا ہے بادل اور عابی بخرات اس تحہ تک محدود ہوتے ہیں اسی حصے میں ہمارے موسمی اثرات پائے جاتے ہیں موسم کسی مخصوص علاقے کی فضائی کفیت ہی کا نام ہے یعنی کہ جو پہلا حصہ ہے فضاء کا اس کو ہم بولتے ہیں ٹروپسفیر تو ٹروپسفیر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہماری جو زمین کی سطح ہے اس سے بارہ کلومیٹر اوپر بلندی تک جو حصہ ہے اس کا ہم فضاء کا اس کا ہم ٹروپسفیر بولتے ہیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ وزن کے لحاظ سے یہ فضاء کا اسی فیصد ہے آگے ہے جی سٹریٹر سفیر سٹریٹر سفیر میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا ادارہ جو ہے وہ بارہ سے پچاس کلومیٹر کی بلندی تک ہے اور پوری فضاء کے وزن کا آپ کو بتا رہا ہے کہ 99.9 فیصد حصہ مجموعی طور پر ٹروپسفیر اور سٹریٹر سفیر میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ جو ایٹمسفیر ہے یا فضاء ہے اس کا جو زیادہ حصہ ہے وہ ان دو جہاں وہ تہوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک ٹروپسفیر ہے اور ایک سٹریٹر سفیر ہے تو جو سٹریٹر سفیر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بارہ سے پچاس کلومیٹر بلندی تک ہے زمین سے اور یہ فضاء کا 99.9 فیصد جہاں وہ ہوتا ہے اگلی پیج پر ہے پیج 91 پر اس میں پیج 91 پر نمبر تھرڈ ہے میسوسفیر میسوسفیر میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پچاس سے اسی کلومیٹر کی بلندی تک پہنچتا ہے نمبر فور ہے تھرموسفیر یہ وہ فضائی حصہ ہے جو اسی کلومیٹر سے لے کر پان سو کلومیٹر تک پہنچتا ہے اس خیطے کو سروج کی شوائیں گرم رکھتی ہیں اس کا درجہ حرارت ہزار سنٹی کریٹر تک جا پہنچتا ہے اس درجہ حرارت میں اضافے کا داروں دار سروج کی سطح پر ہونے والی شمسی سرگرمیوں پر منصر ہے تو اس طرح سٹوڈنٹس یہ تھا تھرموسفیر آپ کو بتا رہا ہے اور اس طرح یہ فضائی کی چار طے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑا اور یہی مارا ڈے سیون کا کام تھا جو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے اور اپنی نوڈ بکس کے اوپر نوڈ بھی کر لینا ہے بڑے اچھے طریقے سے اسرامیات اختیاری کے دوسرا دن اور ڈے سات کے طرف چلتے ہیں یہ تشریح ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کیسے کہتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیرت بیان ہوئی ہے آیت نوبر چودہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیرت بیان ہوئی ہے اور نہائیت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ایک دانہ زمین میں بونے سے ایک پودا نکلے اور اس میں سات بالیاں لگی ہوں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور یوں ایک دانہ بونے سے کسان کو سینکڑوں دانے مل جائیں گے بلکل اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا عجب بھی سات سو گناہ ملتا ہے جو ہستی ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا کر سکتی ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اتنا ہی بدلہ دے دے اللہ تعالیٰ کہاں کس چیز کی کمی ہے اللہ تو بہت وسط والا ہے مال جتنا خلوص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے اس لئے لوگوں کے نیتوں کے مطابق عجر عطا فرماتا ہے اور جس کا چاہتا ہے سو سات سو گناہ سے بھی زیادہ سواب بڑھا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس کلاس ٹیند کی تھرڈ ایچ اوڈی کلاس کا آج دے سیون سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کا مطالع پاکستان کا پیڈیڈ ہے آپ اپنی مطالع پاکستان کی بکس نکال لیجئے دیس ٹوڈنس آج ہم نے پیج نمبر ایٹین پر اپنا نیا ٹاپک پڑھنا ہے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت پہلا دور حکومت نومبر انیس سو نوے تا جولائی انیس سو تیرانوے اور دوسرا دور حکومت فروری انیس سو ستانوے تا اکتوبر انیس سو نینانوے میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت نومبر انیس سو نوے میں پاکستان میں مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر آزم کا حلف اٹھایا ان کے اس پہلے دور کے اہم واقعات کو زہل میں بیان کیا گیا ہے ذریعی پالیسی کا اعلان نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے انیس سو اکانوے میں ذریعی پالیسی کا اعلان کیا جس کے لیے دس کروڑ روپے مختص کیے گئے نجکاری کمیشن کا قیام انیس سو اکانوے ہی میں حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئی پرائیوٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افضائی کی گئی کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروفت کر دئیے گئے جس سے قومی خزانے پر مصبت اثرات مرتب ہوئے سوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ پاکستان کے چاروں سوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازہ چل رہا تھا حکومت کی کوششوں سے سوبوں کے درمیان ایک معاہدہ تیب آیا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازہ ختم ہو گیا بیت المال کا قیام نواز شریف حکومت نے انیسو بانوے میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی آنت کی جا سکے خارجہ پولیسی نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پولیسی میں کئی مصبت تبدیلیاں کی افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پولیسی جاری رکھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو بازابتہ دعوت دی گئی لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے انیسو بانوے میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منحدم کیا تو پاکستان کی قومی اسیملی نے قرارداد مضمت پاس کی حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پولیسی اختیار کی عوامی منصوبے نواز شریف حکومت نے عوامی فلاہ و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام خود روزگار سکیم موٹرو وے پروجیکٹ اور ییلو کیب سکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے نواز شریف حکومت کی برطرفی اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شک اٹھاون دو بی کا سہارہ لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا ان کی حکومت قریباً اڑھائی سال چلی مسٹر بلک شیر مزاری کو نگران وزیراعظم بنا دیا گیا مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی مگر صدر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے بالاخر میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مصطفی ہو گئے مہین کوریشی نگران وزیراعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیراعظم بن گئے ان کے اس دور کے اہم واقعہ درجزیل ہیں جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لگاری کا استیفہ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے کئی ماہ پر محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مصطفی ہونا پڑا اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لگاری نے بھی صدارت سے استیفہ دے دیا جسٹس ریٹائیڈ رفیق تارڈ کا بطور صدر پاکستان انتخاب دسمبر 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائیڈ رفیق تارڈ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے کرز اتاروں ملک سواروں مہم پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے آئی ایم ایف سے کرز دینا پڑتا تھا میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں کرز اتاروں ملک سواروں کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی کرز اتارنے کے لیے قوم سے کرز حسنہ کی اپیل کی میاں نواز شریف کی اس سکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری حکوم قومی خزانے میں جمع کر آئیں غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق انیس سو ستانوے میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا جسے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی فلور کراسنگ پر پابندی میاں نواز چریف حکومت نے انیس سو اتہتر کے آئین میں چودھویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسیملی کے پارٹی تبدیل پارٹی تبدیل یعنی فلور کروسنگ کرنے پر پابندی لگا دی اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکنے اسیملی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا نافرمانی کی صورت نے اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری میاں نواز چریف کی حکومت نے انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کروائی جس کے تحت ملک کی آبادی تیرہ کروڑ افراد سے زائد تھی تیرہ کروڑ افراد سے زائد تھی نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان انیس سو اٹھانوے میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عظم کیا گیا لاہور اسلامباد موٹروے میاں نواز چریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلامباد موٹروے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا یہ منصوبہ میاں نواز چریف کے پہلے دور حکومت کا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی انیس سو اٹھانوے میں میاں نواز چریف نے خود موٹروے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتا کیا انیس سو تہتر کے آئین سے اٹھاون دو بیشک کا خاتمہ میاں نواز چریف نے حضب مخالف کو ساتھ ملا کر انیس سو تہتر کے آئین سے اٹھاون دو بیشک کو نکال دیا جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسیملی کو کسی وقت بھی توڑ سکتا تھا تیروی ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا ایٹمی دھماکے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو نواز چریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برطری کا خواب خاک میں ملا دیا اس طرح پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بن گیا اعلان لہور انیس سو نینانوے میں بھارتی وزیراعظم اٹل بیہاری واج پائی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لہور آئے میاں نواز چریف نے واغہ بورڈر پر ان کا استقبال کیا دونوں لیڈروں نے آپس کی تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ایک مشترکہ علامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لہور کا نام دیا گیا واپدہ میں فوج کی آمد انیس سو نینانوے میں میاں نواز چریف نے واپدہ سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے واپدہ کو فوج کی حوالے کر دیا جس کی کافی حوصلہ افضان اتائج برامد ہوئے کارگل پر لشکر کشی انیس سو نینانوے میں کارگل کے محاصف پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا نواز چریف کی حکومت کا خاتمہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پرویز مشرف نے وزیراعظم نواز چریف کی جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا تیارہ اخواہ کیس میں خصوصی عدالت نے نواز چریف کو کسی بھی پبلک اہدے کے لیے نا اہلی جرمانے اور قید کی سزا سنائی سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا اب میں اس سے ریلیونٹ آپ کو کوسٹن کرواتی ہوں تیس سٹوڈنٹس آج ہم ایک ہی شورٹ کوسٹن کریں گے اعلان لہور سے کیا مراد ہے اور اس کے علاوہ ہم ایک لونگ کوسٹن کریں گے میہ نواز چریف کی عدوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں تو آپ کے نوٹس میں سے آپ کو میں یہ کوسٹنس کے آنسلز پڑھاتی ہوں تیس سٹوڈنٹس یہ آپ کا شورٹ کوسٹن ہے اعلان لہور سے کیا مراد ہے ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا انیس سنے نانوے میں بھارتی وزیراعظم اطل بحاری واج پائی آپ ٹھیک کر لیجئے گا اطل بحاری واج پائی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لہور آئے میہ نواز شریف نے وہگا بورڈر بورڈر بھی ایڈ کر لیجئے گا پر ان کا استقبال کیا دونوں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط پھر دوبارہ بھی لکھا ہے اس کو کارڈ دیجئے اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لہور کا نام دیا گیا